آپ جیسا کوئی ہوا ہے نہ کوئی بھی ہوگا رب کے حبیب تیری ذات ہے مثالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نیرالی میں تم تی ہوں اے شاہِ ام بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد میرے محترم بھائی اور بہنوں اللہ تعالی نے انسان کو مختلف رشتوں میں جوڑا ہے اور یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں وَتَّقُوا اللَّا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ وَجَالَكُمْ نَسَبًا وَصِحْرًا یہ قرآن میں اللہ نے اشارتاً فرمائے کہ میں نے تمہیں رشتوں میں آپس میں جوڑا ہے جو رشتہ سب سے بنیادی ہے اور اہم ہے اور جس رشتے کے لیے سیکڑوں آیات اتری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے والدین کے لیے چند آیات ہیں بہت اہم ہیں چند ہیں اولاد کے لیے بھی چند آیات ہیں باقی رشتوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا اللہ تعالی بتاتے چلے گئے ہیں لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے یہ کیسے چلتا ہے یہ آباد کیسے ہوتا ہے اس میں کوئی کھٹ بڑ ہو جائے تو جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے کھٹ بڑ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس پر سیکڑوں آیات اللہ نے اتاری سیکڑوں ایک نہیں سیکڑوں آیات پوری پوری صورت ہے سورہ طلاق اسی پر ہے سورہ نصہ بھری پڑی ہے سورہ بقر آل عمران سب ایک اس کے اہمیت کی وجہ سے اس کی اہمیت کی وجہ سے دوسرا اس کی بنیادی کمزوری کی وجہ سے باقی جو رشتیں ہیں وہ ٹوٹتے نہیں اس نے ہمارا نام کیا؟ اس نے ہمارا نام کیا؟ امیر اور کامران میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں موت پہ بھی نہیں ٹوٹتا آگے جا کے بند ہو گئے بھئے اولاد اور ماں باپ کا رشتہ وہن بائی رشتہ باقی جتنے بھی رشتیں ہیں جو خون کے ساتھ بنتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں اس میں تعلق اچھا ہو یا برا ہو اولاد فرمو بردار ہو نافرمان ہو خوند اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں تو یہ نہ ٹوٹے باقی رہے اس کے لئے قرآن نے تفصیل سے بیان کیا اور کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سے نہیں بیان کیا جتنا اس کو یہ پہلا رشتہ ہے آدم اور ہوا پہلا رشتہ ہے اللہ نے نکاح ان میں نکاح کا رشتہ جوڑا آدم علیہ السلام کو ملٹی سے بنا کے رکھ دیا پتلہ ننگا پڑا ہوا ہے کتنے سال پڑا رہا اللہ جنت روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈالا جب ہوا کو پیدا کیا تو پتلہ نہیں بنایا پہلی عزت دی پتلہ نہیں بنایا ملٹی نہیں کٹھی کی عورت کو چھپی ہوئی چیز پہلے دن سے بنایا اگر دو پتلے بن جاتے برابر برابر تو کیا تھا ملٹی کے پتلے ہیں ان میں کیا کشش ہو رہا ہے فرشتوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن عورت کا پتلہ نہیں بننے دیا اللہ نے آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے جنت کی نعمتوں کے باوجود تنہائی محسوس فرماتے تھے تو اللہ نے سولایا اور سوتے ہوئے اللہ نے حووہ کو وجود بخشا ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے نکالا جب ان کی آنکھ کھلیں تو ایک خاتون پورے لباس میں سجدہج کے بیٹھی ہوئی تھی یہ بات تو مشہور ہے مردوں میں سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تک جتنی عورت پیدا ہوئی اور آئندہ پیدا ہوں گی ان میں سب سے خوبصورت حضرت حووہ تھی اللہ نے ان کو سب سے حسین بنایا تھا تو ان میں پہلا رشتہ قائم کیا نکاح کا ایک انتظار کروا کے دی چیز قدر پیدا کرنے کے لیے قدر پیدا کرنے کے لیے اور اس کو شروع سے ہی بہت پروٹوکول دیا ایک پیغام کہ عورت ہر رشتے میں اللہ اس کے لیے خصوصی رعائت چاہتا ہے خصوصی معاملہ چاہتا ہے نکاح ہو گیا تو مہر پہلے دن سے ہی ہے تو اللہ نے کہا آدم مہر ادا کرو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو اب جنت تو سونے چاندی سے بھری پڑی تھی تو کسی چیز کو بھی کہہ سکتے تھے اتنا سونا اٹھا کے دے دو تو اللہ نے فرمایے کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے بس یہ تیری بیگم کا مہر ہے ابھی آپ کی آمد میں ہزاروں سال پڑے ہیں اور اس سے پہلے ہی ان ظاہر ہونے میں آمد تو سب سے پہلے ہوئی ظاہر ہونے میں ہزاروں سال پڑے ہوئے ہیں ابو حریرہ نے آپ سے پوچھا مطا وجبت لکن نبوہ آپ نبی کب بنے تھے تو اس کا جواب ہے چالیس سال کی عمر اور کتابی جواب ہے چالیس سال چھ مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان جو تحقیق کے ساتھ تو آپ نے دونوں میں سے ایک جواب بھی نہیں دیا کہ چالیس سال یا چالیس سال چھ مہ دس دن فرمایا کہ میں ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ جوڑا قائم فرمایا ان کو جنت میں رکھا پھر زمین پہ اتارا پھر نسل انسانی کل سے سلسلہ چلے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کے بارے میں قرآن میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی کہ یہ میری نشانی ہے جیسے اللہ کہتا ہے انہ فی خلق السماوات والارض یہ آسمانی زمین واختلاف اللیل والنہار یہ رات یہ دن وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ یہ سمندر تمہارے سامنے اس میں تیرنے والے جہاز کشتیاں وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا آسمان کی بارش فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا پھر زمین کا سرسبزونا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّا اس میں زندگی کا پروان چڑھنا وَتَصْرِی فِرْرِيَا مُوسموں کا حیر پھر ہواوں کا رکنا چلنا جیسے بھی چل رہی وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرے یہ ایک طرز ہے قرآن کا اللہ اپنے وجود پر ان چیزوں سے دلیل دیتا ہے تو ایک جگہ اللہ نے عجب طریقے سے دلیل دیئے اپنے مِن آیاتِ ہی تیرے رب کی بڑی نشانی ہے اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ تمہیں مٹی سے پیدا کی فَإِذَا أَنْتُمْ بَشْرٌ تَنْتَشْرُونَ اور تم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو بنے مٹی سے ہو ایک آیت چھوڑتا ہوں اگلی پڑتا ہوں مِنْ آیاتِ ہی خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ آیاتِ ہی خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میری بہت بڑی نشانی ہے زمین آسمان وَاخْتِلافُ أَلْسَنَتَكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ زبانکم میری بہت بڑی نشانی ہے تمہارے رنگ روپ زبانوں کا الگ ہونا پھر من آیاتہ منامکم باللیل والنہار میری بہت بڑی نشانی ہے تمہیں صلاح دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں دن میں بھی صلاح دیتا ہوں رات کو بھی صلاح دیتا ہوں اٹھا دیتا ہوں وابتغاؤکم من فضل تمہارے لئے زمین میں رزق بخیر دیا ہے تم چنتے پھرتے ہو چگتے ہو اٹھاتے ہو یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے من آیاتہ یریکم البرک خوفم مطمع میری بہت بڑی نشانی ہے بادلوں کی گرج بجلی کی چمک کڑک پانی بارش من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بعمر میری بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہے قائم ہے یہ کتنی بڑی رب تیرے رب کی نشانی ہے اب اس میں نے ایک آئے چھوڑ دی تھی ان آیات کے ترجمہ کو سن کر آپ کا میرا ذہن یہ ساسا چل رہا ہوتا ہے ہاں واقعی بہت بڑی نشانی ہے بہت بڑی نشانی یہ سمندر بڑی نشانی آسمان بڑی نشانی زمین اب ایک آیت میں پڑھنے لگا ہوں جس کی طرف بہت کم ذہن گیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے من آیاتہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو علیہا و جال بینکم مودتا و رحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرو سب سے طاقتور لفظ استعمال کی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑ دیا اس کو لابنی نشانی خرار دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں بان دیا ہے جمع کر دیا جوڑ دیا اس میں سکون رکھا اس میں محبت رکھی اس میں ہمدردی رکھی اس میں جو غور و فکر کرے گا تو سمجھے گا کہ یہ رب کی بہت بڑی نشانی ہے اور ہمارے صرف برے صغیر کی بات نہیں پوری دنیا اللہ نے پھر آئی ہے پوری دنیا میں یہ رشتہ بری طرح مسئلہ گیا ہے بری طرح بہت زیادہ یہ رشتہ طوا ہے پوری دنیا کی بات کرو جتنے رشتے ہیں ان سب کو نبھانے کا ایک اصول ایک اصول ایک اصول ایک اصول وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والا طریقہ زندگی اور سب سے مشکل جو دین کا حصہ ہے وہ ہے گھر کی زندگی کہ گھر میں کیسے چلوں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور انہوں نے مجھے کیسے بتایا میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی چار بیٹیوں کو رخصت کی گیارہ خود شادیاں کی یہ آپ کو ایک حدیث سنا تو آپ نے فرمایا مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ إِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیل میں نے جہاں شادی کی جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل اللہ کا عمر لے کر آئے حکم لے کر آئے پھر میں نے وہ قدم اٹھایا یہ شوق کی شادیاں نہیں تھے پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کے عورت سے کیوں شادی کرے گا جبکہ رشتوں کی کمی کوئی نہ ہو اور حسن و جمال کا پیکر حضر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کٹے تھے اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی اور ایک دیادی عورت نے آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا رَأَيْتُ رَجُلًا ظَاهِرَ الْوَضَاءَ عَبْلَجَ الْوَجْحِ حَسِنَ الْخَلْقِ لَمْ تُعِبْهُ ثَجْلًا سُبْحَانَ اللَّهُ وَلَمْ تُزْرِبِهِ سَعْلًا وَسِيمٌ قَسِيمٌ فِي عَيْنَيْهِ دَعَجِ فِي أَشْفَارِهِ وَطَفُ فِي صَوْتِهِ سَحَلْ فِي لِحْتِهِ كَثَاثَةً فِي عُنُقِهِ سَطْعًا أَحْوَرَ أَكْحَلْ أَزَجُ أَقْرًا إِنْ سَمَتْ فَعَلَيْهِ الْوَقَارِ إِنْ تَكَلَّمْ فَسَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا أَحْسَنُهُ وَأَبَهَاهُ من بَعِيد وَأَجْمَلُهُ وَأَحْلَاهُ من قَرِيب حُلْوُ الْمَنْتِقِ فَصْلٌ لَا هَزْرَ وَلَا نَذْرَ اللہ اکبر کیا الفاظ ہیں آپ کو شاید ترجمہ سمجھ میں نہ آیا الردم کی طاقت تو سمجھ میں آ رہی تھی کیسے ٹک 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 الفاظ اس کے موں سے نکلے ہیں اس بی بی کے موں سے ایک بڑی عدیہ تھی عورت کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا مجھے یوں لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا یعنی میرے پاس یہ میں کتابی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو وہ اممہ کہنا چاہتی تھی میں وہ بتا رہا ہوں یوں لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے آ گیا چمکتا چہرہ کشادہ پیشانی پیٹ نہیں نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے اتنا دبلہ نہیں کہ بے روب ہو جائے حسن کا مجموعہ پورا وجود حسن میں ڈھلا ہوا وصیم قسیم ایسا حسن کے جتنا دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھے وصیم اسے کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو شوق بڑھ جائے یہ دنیا میں صرف ایک صرف اوپر اللہ ایک اور نیچے اللہ کا نبی وصیم کوئی نہیں آیا حسن تو بہت ہے وصیم کوئی نہیں آیا کہ جتنا دیکھوں دیکھنے کا شوق بڑھ جائے قسیم قسیم کہتے ہیں جدر سے دیکھو خوبصورتی اس کی غلام نظر آئے قسامہ انگلیاں جوڑ ناخن انگوٹھا ہتیلی بازو کونیا سینہ چھاتی ہر شے جسم کا ہر عزب حسن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوئے قسیم فی عینی ہدعج آنکھ موٹی خوبصورت میری نبی کی آنکھوں کے بارے میں الفاظ ادعج اشکل احور اکحل اہدب انجل ابرج سات الفاظ ہیں سات الفاظ کا ایک خلاصہ ہے کہ ایسی آنکھ کائنات میں اللہ نے کسی کی نہیں بنائی ایسے خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی نہیں بنائی سبحان حسین آنکھ بلکہ لمبی دراز آواز میں کشش آواز میں ایک نغمہ آواز میں ایک گرفت دل کو پکڑ لے آدمی کی دہڑی بڑی خوبصورت گھنی گردن سرہی دار خاموش ہیں تو وقار کا پیکر ہیں بولتے ہیں تو نور ہی نور بکھیر دیتے ہیں اور نور چھا جاتا ہے اور زبان سے نکلنے والے جملے ایسے ہیں جیسے موٹی پھروئے ہوئے نکل رہے ہیں اور بھمیں اتنی خوبصورت ہیں جیسے آنکھوں کے اوپر کسی نے کمان رکھ دی ہو یوں کر کے حسین چمکتی سرمگی آنکھ ہے یہ اگلا کافی سارا میں نے چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس حسین نوجوان ان کو چالیس سال کی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل کے ساتھ ابو حالہ سے نکاح ہوا ایک بیٹا ایک بٹے ہند اور حالہ انتخال ہو گیا بیوہ ہو گئی دوسری شادی ابن عابد کے ساتھ ایک بیٹا ہوا خامند کا انتخال ہو گیا چالیس برس عمر گزر گئی جوانی چالیس برس میں ڈھل جاتی ہے آپ نے ان کے ساتھ شادی فرمائی اور زندگی کے پچیس برس ساتھ گزار دی جب آپ کی عمر پچاس سال ہوئی اور حضرت خدیجہ پینسٹھ سال تو ان کا انتخال ہوا تو اس کے بعد پچاس سے تریسٹھ تیرہ برس میں آپ نے دس شادیاں کی یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ جہاں شادی کی جہاں بیٹی دی اوپر والے کا عمر آیا پھر یہ قدم اٹھایا یہ کیوں تھا زندگی سمجھانے کے لئے نماز آسان سا کام ہے سستی کی وجہ سے نہیں پڑتے کوئی ایسی وہ مشکت نہیں ہے کہ جس سے کوئی کر نہ سکتا سستی ہے عظمت نہیں نہیں پڑتے روزہ تھوڑی سی مشکت کا ہے ذرا سی حمد ہو تو فاقہ برداشت کیا جا سکتا زکاة اور حج مالدار کا فریضہ ہے غریب کا نہیں ہے اور ہو بھی سہی تو زکاة دینا کہ جیب سے نکال کے دے یا زکاة ختم ہوگی پانچ دن حج کے ہیں بس اس کے بعد حج ختم ہوگی ساری زندگی کوئی مطالبہ کوئی نہیں مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ گھر کی زندگی ہے اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ سلوک یا بیوی کا خامند کے ساتھ سلوک یہ مشکل ترین زندگی ہے اس کو سمجھانے کے لیے فیزیکلی عملی طور پر آپ نے گیارہ گھر بسائے دو آپ کی زندگی حضرت خدیجہ مکہ میں فہود ہوگی اور زینب بنت خزیمہ تین ماہ کے بعد شادی کے ان کا انتقال ہو گیا بقی نو گھر تھے آپ کی حسن سلوک کے ساتھ گھر آباد کر کے دکھائے ہم عمر کے ساتھ شادی کی بڑی عمر والی کے ساتھ شادی کی چھوٹی عمر والی کے ساتھ شادی کی یہ ایک نسبت عورت کی مال میں برابر اس سے شادی کی مال میں زیادہ اس سے شادی کی اپنے سے مال میں کم اس سے شادی کی یہ دوسری نسبت عورت کی طلاقی آفتہ سے شادی کی بیوہ سے شادی کی کماری سے شادی کی یہ تیسری نسبت ہے عورت کی اپنے خاندان میں شادی کی اپنی قوم میں شادی کی قوم سے باہر شادی کی یہ چوتھی نسبت ہے عورت کی یہ چاروں نسبتوں میں آپ نے گھر آباد کر کے دکھائی حضر خدیجہ بیوہ ہے حضر آئی شاہ کماری ہے اور حضر زینب بن تجاش متعلقہ ہے حضر خدیجہ مال میں زیادہ ہیں حضرت سودا مال میں برابر ہیں حضر جوئیریا مال میں کم ہیں یہ دوسری نسبت ہوگی ہے عمر میں بڑی حضرت خدیجہ ہیں عمر میں برابر حضرت سودا ہیں عمر میں چھوٹی باقی ساری بیگمات ہیں اپنے خاندان میں ام حبیبہ خدیجہ ام سلمہ حفظہ یہ ساری اپنے خاندان میں شادی کی قریش قریش میں شادی کی قریش سے باہر شادی کی جوئیریا بنی مصطلق سے ہیں میمونہ وہ حلالیاں ہیں بنو حلال سے ہیں پھر قوم سے بھی باہر شادی عرب سے باہر شادی کی صفیہ یہودی خاندان سے بنو قریضہ تو جتنی نسبتیں عورت کی بن سکتی ہیں ہر نسبت میں شادی کر کے زندگی گزار کے ہمیں طریقہ سکھایا ہے بھائیو میں آپ سے عرض کروں گا اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور قرآن پڑھو اللہ کے واسطے ہم بہت دور ہیں اللہ کی کتاب سے اور بہت دور ہیں اپنے نبی کی زندگی سے خود پڑھو میں تو ہر بیان میں کہتا ہوں خود پڑھو آپ کو پتہ جلے گا زندگی گزارنی کیسے تو نبی والے اخلاق ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے ہر رشتہ خوشگوار ہو جاتا ہے ہر رشتہ خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ کی قسم رشتوں کی خوبصورتی ایسے گھر سے نہیں ہے اور وہ کماری کے جھوپڑوں کے ساتھ نہیں ہے جہاں میرے نبی والے اخلاق ہوں گے وہ گھر چوبیس گھنٹے ایسے ہی چمکے گا جیسے ابھی کامران کا گھر چمک رہا ہے اور جس گھر میں نبی والے اخلاق نہیں ہیں وہ گھر تاریخ اندھیری رات ہے چاہے دن کے بارہ ہو چاہے رات کے بارہ جہاں زبان کا استعمال ٹھیک نہیں جہاں دل کے جذبات ٹھیک نہیں جہاں زبان خنجر کی طرح چلتی ہے اور تان تنز کے زہریلے ٹھیکے لگاتی ہے وہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں رہتا میہ میوی کا رشتہ تو برابر کا ہوتا ہے مام باپ اور اولاد کا رشتہ بہت فرق مام باپ عظمت کی بلندی پر ہیں اولاد بہت نیچے ہے اور اللہ کا بہت بڑا مطالبہ ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقفل لہما جناح ذل من الرحمہ ایسی طاقتور تعویر ہے قرآن کی والدین کے حقوق کے بارے میں لیکن یہاں بھی اگر تنز ہوگا تو رشتہ پھیکہ پڑ جائے میرے اپنے خاندان میں میں نے ایک بچے سے کہا آپ اپنی ماں سے اتنا دور دور کیوں رہتے ہیں آپ کی ماں تو بہت نیک ہیں مسلس ہی نہیں اٹھتی ہیں تحجت گزار ہیں شبیدار ہیں بہت نیک ہیں تو آپ کیوں دور دور رہتے ہیں اپنی ماں سے کہا وہ تانے بہت دیتی ہیں اس لئے پھر دل نہیں کرتا تانے بہت دیتی ماں جس کا اللہ نہیں تنہا حق رکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا اتنا مڑا کر رکھا ایک شخص نے اپنی ماں کو کندے پہ بٹھا کے سارا حج کروایا اس کے لئے سواری بن بہت مشکلت کا کام منا سے جاتے جاتے عرفہ پیدل نوجوانوں کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ کندے پہ بٹھا کے لئے جا رہا ہے لے رہا ہے تو توافع زیارت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نظر پڑ گئے وہاں کھڑے تھے کہنے کے جی میں نے ماں کو کندے پہ بٹھایا وہ سارا حج کر آیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے بچپن میں جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے تھے نا اس میں سے ابھی ایک سانس کبھی حق ادا نہیں ہوئے اتنا حق رکھتا ہوا لیکن جب زبان سخت ہوئی تو اولاد کیا کہہ رہی تانے دیتی ہیں اس لئے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا اور حمد اور بیوی کا رشتہ تو برابری کا ہوتا ہے اگر یہاں تانس چل گئے تانے چل گئے تو یہ پھیکا پڑ جائے گا ٹوٹ جائے گا صرف میرے نبی والے اخلاق کے کیسی دولت ہے جس سے آپ ہر رشتے کو خوبصورت بنا سکتے اور عجب حدیث سنو سب سے پہلے جو عمل طولہ جائے گا سب سے پہلے وہ مولانا صاحب کا علم نہیں تلے گا تبلیغ نہیں تلے گی وہ سب سے پہلے بیوی سے سلوک طولہ جائے گا پہلا عمل جو طول میں ترازوں میں رکھا جائے گا وہ بیوی سے سلوک رکھا جائے گا کیا سلوک تھا یہ اتنا اہم رشتہ ہے اس کی اتنی بنیاد اور بیوی کی طرف سے اس کا جو خامد سے سلوک ہے وہ رکھا جائے گا تو اس رشتے کو ہمارے جائنٹ فیملی سسٹم نے بہت خراب کیا پہلے تھوڑی تحذیب تھی ثقافت تھی ہر ایک کو اپنی حدود کا پتہ تھا تو یہ بڑا خوبصورت نظام زندگی تھا لیکن اب دین کی سمجھ ختم ہو گئی تو یہ جائنٹ فیملی سسٹم ایک عذاب بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کی زندگی میں اتنا داخل ہو جاتے ہیں کہ اپنی وجہ سے دوسروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں جیسے ہم روڈ پہ کرتے ہیں تھوڑی سی کہیں گاڑی اڑھ پھر سوئی تو یہ ایک ادھر سے لے آتا ہے ایک ادھر سے لے آتا ہے ایک ادھر سے لے آتا ہے سوہرے سنگھ ملا تھے کھلو جاندن پورا کراچی بند او بے وکوفو لینے ٹپ جاؤ ساری ٹپ جاؤ کوئی دوہ جاندہ ہے کوئی دوہ جاندہ ہے کوئی دوہ جاندہ ہے کھتو تے پاں پاں کیتی جاندن جو ہم سڑکوں پہ کر رہے ہیں نہ وہ ہی ہم گھروں میں کر رہے ہیں سینگھ بھزا رہے ہیں اپنی ہاتھ باؤنڈری نہیں دیکھ دیکھیں میری باؤنڈری کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ملک بنایا ہے اور ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا چاہیے ویزی کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے وہ اتنے سے بچھل سے لے کر اسی سال کے بڑھے تک پورا ایک جہان ہے پورا ایک ملک ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کی حکومت میں ان کی حدود میں انٹر ہونے کے لیے ویزا چاہیے اور وہ ویزا محبت ہے محبت دو دل خرید لو تو چونکہ ہمارے یہ معاشرت والی زندگی سیکھتے نہیں سکھاتے نہیں وہ بچہ جوان ہو گیا کامران نے کہا بیٹا میرا جوان ہو گیا چلو شادی کرو یہی کچھ ہم کرتے ہیں بیٹا جوان ہو گیا شادی کرو بیٹا جوان ہو گیا شادی کرو زندگی سمجھانا ہے کہ بیٹا تو کسی کی عزت کو لے کے آ رہا اب تجھے کیسے چلنا ہے کون مام باپ یہ بتاتا صرف اتنا دیکھتے ہیں کاروبار سنبھال لیا یا تعلیم مکمل کر لی یا ہمارے ہاں کے دستور ہیں کیا کرتا ہے ہر جا ہر ہر محول میں کیا کا مفہوم الگ ہے پڑھ لکھے طبقوں میں کہتے ہیں کیا تعلیم ہے کامران جیسے طبقوں میں کہتے ہیں کیا کاروبار ہے کتنا کاروبار ہے گھر کام پر ہے اور زمیداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی ہے زمین کتنی ہے بندے دا پترے یا کھوتے دا ان چھڑوں پر بس یہ دسو زمین کتنی ہے کاروبار کیے تعلیم کیے سٹیٹس کیے گریڈ کیے رینک کیے ہمارے فیملی میں بہت نیک بچی تھی بہت نیک اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا ساری اس کو ماسی کہتے تھے میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے پجابی سمجھتے ہو میرے چھوڑ لڑکا ہماری سرائی کے میں چھوڑ کے ہو جائے میرا جواب میرا سوال سمجھ میں ہے نا ٹھیک اب جواب کیا ہونے چاہیے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے وہ کہتی پترو دے چودہ مربن میں نہیں کیا سوال کیا تھا تو میں نے دوبارہ کہا میں کہا ماسی چھوڑ کے ہو جائے پترو دے چودہ مربن یہ میرا ماحول ہے میرے ماحول میں یہ پوچھا جاتا ہے زمین کتنی ہیں کامران کے ماحول میں پوچھا کیا ہے کاروبار گیا ہے گھر کھاں پر ہے کتنا گز کا گھر ہے یہ دیکھا جاتا ہے انسان تھوڑا ہی دیکھا جاتا میں نے تیسری دفعہ پوچھا میں کہا ماسی میں تنکل پچھی جانا چھوڑ کیوں جائے پوتر تن دست ہے چودہ مربع نور کی دست میں کہا مربع نال شادی کرنی ہے یا بندے نال کرنی ہے تو والدین بہت بڑی کتاہی کا شکار ہیں کہ وہ اولاد کو یہ درس دیتے ہی نہیں ہمارا معافی کے ساتھ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن سو میں 99 بھی کہوں تو جھوٹ نہیں ہے ہمارا سسرالی معاشرہ بہت شدید ہے بہت سخت ہے وہ چاہے نیک لوگ کہلاتے ہوں یا وہ دنیا دار کہلاتے ہوں دیندار کہلاتے ہوں سسرالی معاشرہ بہت سخت نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے میری بیٹی نے کسی کے گھر جانا ہے وہ جاتے ہی وہاں آگ لگا دے تو میں نے کیا کیا لانت ہے اس غفلت پر کہ میری بیٹی کسی کے گھر جا کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میرے ماں باپ ہونے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میں کسی کی میرا بیٹا کسی کی بیٹی کی دل کو چیر کے رکھ دے اور تار تار کر کے رکھ دے تو افسوس ہے اس باپ پر جس نے اتنا بھی نہ سکھایا اپنے بیٹے کو کہ کسی کی عزت کو کیسے لے کے چلنا ہے بھائیو یہ بڑا دکھتا ہوا مضمون ہے بہت دکھتا ہوا مضمون کیونکہ نمازی سو میں بیس ایک بن جائیں گے کولیکٹیولی کیونکہ سرحد میں نمازی زیادہ ہیں پنجاب میں اس سے کم ہیں سندھ میں اس سے کم ہیں بلوچیسان میں اس سے کم ہیں لیکن اگر سب جمع کریں تو سو میں بیس ایک نمازی مل جائیں گے روزہ رکھنے والی بھی پچیس تیس مل جائیں گے زکاة دینے والے کوئی دو چار ہزار میں ایک مل جائے گا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تُو ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تُو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے تو تم سمجھنا کہ میں ناراض ہو چکا جب بارش بے موسم ہو بے وقت ہو حکومت نکموں کے پاس ہو پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو سمجھو میں ناراض کہ اچھا پھر تیرے راضی ہونے کی گینی شہنی کہ جب تُو دیکھے کہ بارشیں موقع پہ ہوتی ہیں اور حکومت اقل مند سمجھ دار لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں ہے تو سمجھو کہ میں راضی ہوں تو سو میں نمازی دس پندرہ بیس تیس بلکہ میں موریتانی آ گیا غریب سا ملک ہے سو فیصد نمازی ہیں وہاں زکاة دینے والے بھی مل جائیں گے حج کرنے والے ماشاءاللہ حرم پر پڑھاتا ہے عمرہ کرنے والے حرم پر پڑھاتا ہے لیکن اخلاق والے ڈھونڈنے نکلو گئے تو ایک لاکھ میں ایک بھی نہیں ملے گئے ایک لاکھ عورتیں کٹھی کر لو ایک لاکھ مرد کٹھے کر لو ان میں ایک مل جائے تو مجھے سزا دینا اتنا کہت ہے اس کا جیسے سہرہ ہے لکو دک سہرہ اس میں سب اس جیسے کہتے ہیں اس طلاب میں سب ننگے ہیں تو اس بد اخلاقی کے حوض میں میرا پورا دیس نہیں پوری امت مسلمہ اس وقت اس بد اخلاقی کا شکار جس نبی نے بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا جس نبی نے اکیس برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو ایک جملے میں معاف کیا مکہ والے جاؤ معاف کیا تو ہماری زندگی سے معاف کرنا ہے ہی کوئی معاف کرنا ہے ہی نہیں درگزر کوئی نہیں تو اس بچے کو آپ کو اپنے آپ کو آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اپنے رشتوں کو ہر رشتے کو آباد کرنے کا ایک ہی سبب ہے میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والے اخلاق اور اس کو اگر جمع کروں دو چیزوں میں جمع ہو جائیں گے ایک زبان کا بول ٹھیک ہو اور ایک دل کا جذبہ ٹھیک ہو زبان سے کسی کے لیے نفرت کا غیبت کا تانے کا تنز کا بول نہ ہو اور دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت اور گھوٹ نہ ہو دو حدیثیں سنا کے نکاح پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ماز تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤ کتنا ہیوی ویڈ لفظ ہے سارے دین کا خلاصہ بتاؤ ایک نصیت فرمائی تھی لمبی چوڑی اس کو پھر وہ پورا دین ہی آپ نے بتایا تھا انہیں کہے جی بتائیے تو آپ نے یوں کیا مجھے دیکھ رہے ہو زبان باہر نکالی اور یوں پکڑی اور فرمایا ماز اس زبان پہ قابو رکھنا وہ کہلیں گے یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑ ہوتی ہے آپ نے کہا تیرہ بھلا ہو سب سے زیادہ جہنم میں زبان دکھا دیکھیں یہ اس شخص کو سمجھایا ایسے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا اتنا بڑا آدمی اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتیس ہجری میں میں اردن گیا یعنی آج سے ابھی کہا انتالیس ہے پانچ سال پہلے تو میں ان کے مزار میں انٹر ہوا تو سارے مزار میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال سے اوپر گزر چکا ہے ان کو قبر میں گئے ہوئے اور قبر سے خوشبو آ رہی تھی پورے کمرے میں محک تھی مزار پورے میں اور ان کو یوں کر کے سمجھایا کہ اس زبان پہ قابو رکھنا اس زبان پہ قابو رکھنا اللہ کی قسم اس میں اتنا زہر ہے کہ ساری دنیا کے کالے سامپوں کا زہر کٹھا کروں تو وہ اتنا شدید نہیں جتنا اس کے اندر کا زہر شدید ہے اور پوری دنیا کے شہد کے زخیرے کٹھے کروں تو اللہ کی قسم ان میں اتنے مٹھاس نہیں جتنی اس زبان میں مٹھاس ہے بس اپنے بول کو پوزٹیف کرنا بنا لیں بیوی کے لیے بیوی خوند کے لیے مان باپ اولاد کے لیے اولاد مان باپ کے لیے بھائی بہن ایک دوسرے کے لیے مالک نوکر کے لیے نوکر مالک کے لیے بڑا چھوٹے کے لیے چھوٹا بڑے کے لیے زبان کا بول خوبصورت بنا لیں واللہ آپ سے جانور بھی پیار کریں گے انسان تو انسان ہے جانور بھی پیار کریں گے اور ایک اور حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے کہا میرے بیٹے انیس میری ایک بہت بڑی سنت یہ بہت بڑی کا لفظ مجھے اسی ایک حدیث میں ملا ہے اور بھی کہیں ہوگا مجھے یاد نہیں اس لئے میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں غالباً کہتا ہوں کہ میرے بیٹے انیس میری ایک بہت بڑی سنت یہ داڑی بھی سنت یہ پگڑی بھی سنت سفید لباس بھی سنت سیدیا سے کھانا بھی سنت میں سوا کرنا بھی سنت شادی بھی سنت زندگی بھر بڑی سنتوں سے لیکن یوں کہنا میری بہت بڑی سنت یہ یہیں یاد پڑتا ہے پھر فرمایا کہ اگر تو نے اس پہ عمل کیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جنت جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے لیکن جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ اور پڑوس ملنا یہ جنت سے بھی بڑی بات ہے تو فرمایا کہ وہ یہ ہے انستطاعتا انستطاعتا میں ایک اشارہ ہے کہ مشکل بتا رہا ہوں آسان نہیں مشکل بتا رہا ہوں انتس بے ہوتن سیا اس میں اشارہ ہے کہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ ساری زندگی کرنا پڑے گا صرف ایک دفعہ کا نہیں ہے اسے ایک دفعہ داڑی رکھ لی بس یہ ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی اور زور لگا کے کرنا پڑے گا آسانی سے نہیں ہوگا کیا ہے یا رسول اللہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشْنْ لِأَحْدِ فَفْعَلْ اللَّهُ وَا يَا رَسُولَ اللَّهُ رحمت اللِّ الْعَالَوِينَ ہونے کا کیا ثبوت دے رہے ہیں وَا يَا رَسُولَ اللَّهُ آپ نے فرمایا میرے بیٹے اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں نفرت نہ پالنا کھوٹ نہ پالنا بغض نہ پالنا حقارت نہ پالنا اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں سے صاف رکھنا بس یہ میری عظیم و شان سنت ہے یہ میری عظیم و شان سنت ہے جو اس پہ عمل کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے تو جو بھی اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے اپنی معاشرت کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو اس کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ دو باتوں کی ضرورت ہے ایک زبان کا بول میٹھا کر لے ایک دل کا جذبہ پوزیٹف کر لے ایک صحابی ہیں ابو دجانہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی انسان کی نفرت نہیں ہے اللہ بھائیو یہ وہ نسخہ ہے میں کر لوں آپ کر لیں ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے ہماری دنیا بھی بن جائے گی ہماری آخر بھی بن جائے گی نیا گھر بھی آباد ہو جائے گا پرانے گھر بھی آباد ہو جائیں گے انسان کو سب سے زیادہ جو چیز جھکاتی ہے دیکھونے ہم لوگ لوگ میری مان کے چلیں ہیں لوگوں پر میرا روب چلیں تم جھک جاؤ وہ سب تمہاری مان کے چلیں ہیں تو وہ میرے نبی والے اخلاق وہ میرے نبی والے اخلاق وہ میرے نبی والے اخلاق یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے اللہ آپ کو موقع دے ضرور ٹائم لگے www.tasakoran.com مہم مہم وجاہت کدھر ہے مہم صاحب کون ہے اچھ اچھ ادھر آ جائیں ایک لاکھ روپ ہے مہر ایک لاکھ بہت شکریہ آپ کیا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناسو انہا خلقناکم من ذکر وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عظم النکاہ برکتا اے سرہم اونہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس مننی اوکا ما قال صلی اللہ علیہ وسلم جی امیر احمد مہم علی خان بنت وجہت علی خان کو ایک لاکھ روپے مہر معجل کے وضاپ کے نکاح میں دیا آپ نے قبول کیا اللہ ما اسجدہم وجمع شملہم مبارک علیہم وآخر منہم غوری صالحہ اللہ ما اسجدہم وجمع شملہم مبارک علیہم وآخر منہم غوری صالحہ اللہ ما اسجدہم وجمع شملہم مبارک علیہم وآخر میں ہم طریق صالح اللہم اعلیف بین قلوبہم وآصلہ ہم وآصلہ ذات بینہم اللہم اعلیف بین قلوبہم وآصلہ ہم وآصلہ ذات بینہم اللہم اعوزیعہم ان یشکرو نعمتک اللہ تی انعمت علیہم علیہ والدہیم الہ الحق آمین وصل اللہ تعالی لنبی کریم آمین مبارک ہو بے آپ دونوں جسا کوئی ہوا ہے نا کوئی بھی ہوگا